سیسا بلوچتان میکمہ تعلیم سیکنڈری ایڈکیشن کے گریڈ سترہ تا گریڈ بیس کے افسران و سازہ اکرام کی نمائندہ تنظیم ہے سیسا ام وقت صبح بر میں تعلیمی داروں میں بہتری کی راہ پر کامزن ہے میکمہ تعلیم اصلاحات لانے میں سیسا نے ہم وقت ہر اول دستے کا کردار آدھا کیا ہے سیسا اپنے تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ اپنے افسران اور سازہ اکرام کے جائزہ کوک مسائل کے حل کے لیے بھی جہد جہد میں مصروب ہے سبح بر میں جہاں بھی گریڈ سترہ تا بیس کے افسران و سازہ اکرام کو مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سیسا بلوچستان ان مسائل کے حال میں ہمیشہ پیش پیش ہے اور یہ جہد جہد مستقبل میں بھی جہاری رہے گئے معذر صاحبی حضرات میکمہ تعلیم کے افسران اور اصلاحات کرام اس وقت مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہے ارٹی سم اور ای ایم آئیس کے نام پر انٹرنیشنل ادارے سرکاری سکلوں اور میکمہ تعلیم کے انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور مخلوص مخلوص ایجنڈے پر عمل پھیرا ہے میکمہ تعلیم کے افسران کے اختیارات کو محدود کر کے ڈسٹرک ایجوکیشن گروپ ڈی اے جی کے نام پر زلی تعلیمی افسران کو سیکنڈری ایجوکیشن پر زبردستی مسئلت کر دیا گیا ہے میکمہ تعلیم بیرونی مداخلت کا یہ سلسلہ انتظامی افسران اور انٹرنیشنل اداروں کی جانب سے مختلف اشکال میں جاری ہے جس کے وجہ سے میکمہ تعلیم ایجوکیشن کے افسران اس وقت مکمل طور پر یرغمال بن چکے ہیں اور میکمہ تعلیم کی کارگردگی روز پر روز شدید متاثر ہو رہی ہے ڈی جی اور ڈی اے کے نام پر تعلیمی اداروں اور تعلیمی دفاتر میں انتظامی اور انٹرنیشنل اداروں کو مداخلت کا جو موقع فرام کیا گیا ہے اس کی مثال کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ملتی ہے صرف اور صرف میکمہ تعلیم ہی اس وقت زیر احطاب ہے بیرونی مداخلت اور آرسر سوق کے استعمال کا معاملہ اس قدر گنبیر ہو چکا ہے کہ اب تعلیمی افسران ازادانہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے روز ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر کے جانب سے شاہی فرمان آتے ہیں اور آرسران دفتر کے کام نٹانی کی وجہہ ہائے روز ان کے موں تکتے رہتے ہیں ہر وقت معمولی معمولی کاموں کے لئے تعلیمی افسران کو اپنے دفتر میں آزری دینے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اب تو نویت یہاں تک آپ اونچی ہے کہ بقاعدہ دمکیوں اور زلط عمیز روئیوں کے ذریعے تعلیمی افسران کو مرحوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے گزشتر روز ڈپٹی کمیشنر کوئٹے کے زلی تعلیمی افسر کو ڈی جی میٹنگ کے لئے اپنے دفتر میں بلایا تمام امور بروقت نمٹانے کے باوجود ڈپٹی کمیشنر نے تعلیمی زلی تعلیمی افسران اختر محمد کیتران کو اپنے معطید آفسر اور آرٹیسم کے نمائندوں کے سامنے انتہائی زلط عمیز انداز میں زلط عمیز انداز میں متخف ہو ہے بیزتی اور اخلاقی سے گریوی باتیں کی گئی ہیں جس کے سبب گیو کوئٹا کو مجبوراً میٹنگ چوڑ چوڑنا کرنا پڑا ڈی سی اس زلط عمیز روئے کے گوایان مکمہ تعلیم کے دگر افسران بھی ہے بہت ہزا ڈپٹی ڈیو کوئٹا اپنے معطید افسران کے عمرہ سیکرٹری ایجوکیشن سے ملے اور ڈپٹی کمیشنر کے شکایات کیا اور بقیدہ تحریر سے آگا کیا مگر سیکرٹری تعلیم نے مکمہ سیکرٹری تعلیم ایجوکیشن نے اس شروعی کے وجہ سٹیٹمنٹ اور بیرکوریسی کی گڑ جوڑ کے سامنے سر تسلیم کل کر سامنے ہاتھا ہے سیسا بولوچستان ان ناروائے اقدامات کی برپور مضمت کرتا ہے اور پھر پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر کوئٹا اور اس کے غیر شایستہ اور ناروائے روائے پر فلپور تبدیل کیا جائے وصورت دیگر کل مرخہ چوبیس مہیں دو آزار انیس سے زلہ کوئٹے کے تمام دفاتر کوئٹا ڈیویشن اور ڈیریکٹیڈ آب ایجوکیشن کے دفاتر میں افسران کلم چھوڑ ارتال کریں گے اور پھر مطالبہ پر آمد رامد نہ ہوا تو اتجاج کو زلہ کوئٹے کے تعلیمی اداروں اور بولوچستان برک کے زلی سطح پر زلی سطح تک پھیلائے جائے گا معزز صاحبی حضرات آخیر میں سب کا برپور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے رمضان مبارک کے بابرکت مینے میں سیسا بولوچستان کی پرنس کانفرنس میں شرکت کی اور امید ہے کہ ہماری آواز تو میڈیا کے ذریعے بھی علا اقام تک پہنچا جائے و سلام انٹرنیشنلی درست سے مراد ہی کہ ہماری ایجوکیشن تو ایک ہے محکمہ لاوارس اس میں جتنے بھی انجیوز ہیں جتنے بھی یونسپ والے ہیں دوسرے تسرے ہیں ان کی بیجا مداخلت ہے اور ہمارے افسران علا افسران کو اعتماد میں لیتے ہوئے بغیر ان کے فی میلک اسکلو میں جاتے ہیں میلک اسکلو میں جاتے ہیں اور اپنا جو ہے سسٹم چلانے کے لیے یا اپنا پروجیکٹ چلانے کے لیے ان کے اپنے جو ہے کچھ اپنے جو اس کے ارادے ہیں یا ان کے جو اپنے کام ہیں جو ہمارے جو گیارہ آزلہ میں انہوں سب کام کر رہے ہیں سمجھ گئے آج کل اس کے عربوں پروڑو روپے کی پروجیکٹ کرچ ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ بتا دے کہ کہاں کہاں ان کے جو ہے ان کے وجہ سے کوالٹی ایڈوکیشن آئی یا ان نے کچھ سے تعمیرات کام کیے ہیں صرف اپنا پروجیکٹ میں اپنا جو ہے بڑے بڑے گاڑیوں کا اپنا گاڑی جو ہے وہ کراہوں میں استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے تنخائیں لیتے ہیں اور ایڈوکیشن کو جو ہے ہر چیز ہر اس کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں ہمارے اٹھارہ اور انیس گریڈ جو ہے وہ ان کے وجہ سے جو ہے وہ بے بس ہے جو ہے ای آرٹیسن جو ہے ایک ہمارا ایک تھرٹ پارٹی منیٹرنگ سسٹم ہے ٹھیک ہے جو ان سب ان کو چلا رہے ہیں ان کو جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میٹرک پاس ایف اے پاس بی اے پاس کو لے کر کے یہ جا کے اس کلوں میں منیٹرنگ کرتے ہیں ان کے اپنے ٹیوارز ہیں ٹھیک ہے کہ ان ٹیوارز کی مدد سے آپ تعلیمی افسران کی مدد سے آپ تعلیمی اداروں میں جن کے مسئلے مسائل ہو وہاں طلبے کے مسائل ہو مسنگ فیسلیٹیز ہو آسازہ کی افسنٹیز ہو ان کی نشاندہی کرنا یہ ان چیزوں سے ہٹ کر کے کہ بھائی یہ آسازہ ایک دن کے غیرازری میں بھی ان کو جو ہے سال و سال غیرازیر کر لیتے ہیں ایک دن کے غیرازری میں تین 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 کے تنخواہیں کٹتے ہیں تو اس قسم کے جو ہے مداخلہ تم برداشت نہیں کرتے ہیں اس میں کیونکہ ہم تو ماشاءاللہ پاکستان تو ہم سارے کچھکول کے اس میں ہیں ہمارے یہاں جو ہے بھی جو ادارہ ہے خیراتی ادارہ ہے کچھکول کا مثال ہے محکمہ ایڈیوکیشن میں ہمیں کہیں بار ان کے شکایت کی کہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں لیکن بہرحال یہ زوراور لوگ ہے اور پیسوں کے مدد سے خیرات کے مدد سے جو ہے سب کوئی ارغمال بنایا گیا دیکھو آرفیسم جو ہے یہ بنائے گیا گیا ہے کہ اپسینٹیز کے لیے ٹھیک ہے اور وہاں کے میسنگ پیسلیٹیز کے لیے بنائے گئے ان کے اپنے جو ہے شراحت ہے کہ اس شراحت کے تحت آپ نے تعلیمی آپسران کے ساتھ مل کر کے اپنے تعلیمی اداروں کے وہاں منیٹرنگ کرنا ہے اور وہاں جو ہے آپ کی جتنے غیرازر ہے یا جتنے کسی سکول میں ٹائلٹ نہیں ہے کسی سکول میں پانی نہیں ہے کسی سکول میں کمرے نہیں ہے چار دے والی نہیں ہے کوئی اس قسم کے جو ہے وہاں نشاندہی کرنا یہ تھرٹ پارٹی کا بھی رکھا ہوئے ہمارے تعلیمی آپسران بھی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے تعلیمی آپسران سیٹ اپ ہے پھر ہمیں تھرٹ پارٹی کی کیا زورت ہے اور اس پہ پیسے خرچ کرنے کی کیا زورت ہے تنخواہیں دینے کی کیا زورت ہے اگر ہمارے آدمی کام نہیں کرتا ہے بلکل اس کو لٹکانا چاہیے ان کو جو ہے نکالنا چاہیے تو اس قسم کے تھرٹ پارٹی لوگ جو ہیں وہ زیادہ مداخلات کر رہے ہیں اسی چیزوں میں جو آٹی ایس ایم اس ٹیم بلیک میلنگ پر آئے گی وہ اس حوالے سے بلیک میلنگ کرتے ہیں کہ وہ ایک سنگل جو ایک دن کی چھٹی پر ایک استاد ہوتا ہے اس کے چھٹی کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کیوں اس نے آپ کو ریٹر میں نہیں دیا میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک بندہ راستے میں آ رہا ہے اس کا ایکسڈنٹ ہو گیا وہ کس طریقے سے اپنی درخواہ صاحب کو پہنچائے گا یہ اس کو بھی غیرازر شو کرتا ہے اور اس کو پینلٹی میں تین دن سے پانچ دن کے لیے اس کی تنخواہ کرتا ہے ایک تو بلیک میلنگ کرتا ہے اور کئی جگہوں پر کئی ڈسٹرک میں آٹی ایس ایم کے خلاف باقاعدہ ڈسٹرک آفیسرز نے ان کے خلاف لکھا ہے ان کے جو بڑے ہیں لیکن اس پر کاروائی نہیں ہوتی اور جا تک انٹرنیشنل جو ہم لوگوں کو یرغمال کرے وہ اس حوالے سے کہ پیسو کے زور پر یہ لوگ آلاو کام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام سسٹم انہوں نے جو انہیں سنٹرلائز کر دیا وہ کام جو پہلے ڈیوز ڈیپٹی ڈیوز اور ہمارے دیگر آفیسران کرتے تھے اور ایل سی وغیرہ کرتے تھے وہ انہوں نے سنٹرلائز کر کے اوپر پہنچا دیا ہے ڈائریکٹ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک بندہ جو کبھی اتفاقا چھٹی کرتا ہے اس کو بھی یہ لوگ جوئے نا کرونک ایف سنٹیز میں ڈال دیتے ہیں جس کے وجہ سے بہت معاملات خراب ہیں ڈیسٹکوں میں آساززہ اور دیگر افسران کے لئے ایسی طرح ہمارے منیٹشنگ ڈیوز میں منیٹشنگ کر رہے تھے اس کے مقابلہ میں انہوں نے ڈیوز کو جو ناکام کیا ابھی جو انہوں نے ڈیریکشنگ کو ناکام بنانے کے لئے جو پی ایم سی بنایا ہے پر فارمانس منیجمنٹ سے وہاں پہ بنایا ہے تیس کرون روپے جو انہوں نے سیف خرچ کرتے ہیں اور ستر عرب روپے جو ہمارے بولیستان کا بجٹ ہے تعلیمی بجٹ ہے اس پر یہ لوگ کبزہ کر دیتے ہیں اور میکمے کو جو ہے تباہ ورباد کر دیا ہے انہی جو ہے یونیسیف آلوں نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر چیز کو انہوں نے سینٹرلائز کیا ہوئے ڈیسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر وہ مفلو جو گئے نو مونیٹشنگ کر سکتے ہیں ایک آرٹی ایس ایم کو آفیسر ہے جس کا گریڈ ابھی تک ڈیفائی نہیں ہے کہ وہ چودہ ہے بارہ ہے گیارہ ہے اس کی بات سنی جاتی ہے ہماری ڈیسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر جو انہیس گریڈ کو ہوتی ہے اس کی بات نہیں سنی جاتی ہے ہم نے پہلے ہی دن جو ہے سب سے پہلے ہم نے اپنے سیکٹری تعلیم سے رجوع کی باقیدہ بائی ریٹن دے دیا اس کو کہ ان کا یہ رویہ ہے ان کے ایک بار نہیں ہے دو بار نہیں ہے ان کے کئی بار ان کا یہ رویہ غلط ہے سمجھ گئے ہمارے انیس گریڈ کا آفیسر ہے ایک ڈیسٹرک ایٹھارہ گریڈ کے آفیسر ہے کہ یہ لوگوں نے ایک سسٹم بنایا ہے ڈی جی کا اور ایڈی ایک پروگرام کا جب ہمارے ایڈی او پروگرام ہوتے ہیں ہمارے آفیسر جو ہے ان کا چھرمین ہے اور یہ کمیشنل اس کے پاس نہیں آتے ہیں کہ کوئی اپنا نمائندہ کسی کو بیج دیتے ہیں جب ڈی جی کا چھرمین یہ ہے تو ہمارے ساتھی جب چلے جاتے ہیں کئی مسائل ہوتے ہیں اسکلوں کے جو ہے قبضے ہوتے ہیں کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہاں سے سپورٹنگ لینا انتظامی سپورٹنگ لینا یہ وہاں اس کا ڈی سی کے کام ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ڈی سی کا روائے ایسا ہوتے ہیں لیکن ہم نے اپنا کامے بالا کو اپنا وہ پہنچایا ہوا ہے ہم مجبوراں یہاں پرنس کامپرنس کے ذریعے ہم پورا میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا الیکٹرونک کے میڈیا کے ذریعے پورا جتنے انتظامیہ ہیں ہم سب کو پہنچا رہے ہیں کہ اس ڈی سی کو پوری طور پر ٹرانسفر کیا جائے اور انہی کے روائے کے خلاف جو ہے اکشن لیے جائے اور سر ایک ڈی سی کے حوالے سے ڈی سی صاحبان کے روائے کو اگر آپ چیک کر رہے ایک تو ان کا روائہ فیرونیت پر مبنی ہوتا ہے دوسرا وہ اگر اتنی فعالیت رکھتے ہیں اپنے سسٹم کو بنانے میں یا انتظامیہ کے حوالے سے تو آئے روز جو سٹریٹ میں سنیچنگ ہوتی ہے موبائل سنیچنگ ہوتی ہے موبائل سائکل چوری ہو رہے ہیں اسی طرح کے سلائنڈ آڈر کی سچویشن آپ لوگوں کے سامنے سب سے بڑی بات جب یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کسی بھی افسر یا کسی بھی ماتہ اتدارے پر کہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں اگر پرفارمنس کی بات کی جائے تو ہمارے سامنے تحصیل ہے سارے لوگوں کا واسطہ ان سے پڑتا ہے لاکو روپے جو ہیں ہم لوگ ایک انتقال کے لئے دیتے ہیں یہ اپنی پرفارمنس تو ٹیک نہیں کر پا رہے تھے اور ہم لوگوں پر جو ہے الزام لگاتے ہیں جبکہ ہمارے سنگل ایر اپسنکٹیز پر جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا واوی لما مچاتے ہیں ہمارے افسر کے خلال